ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ کہتے ہیں کسی جگہ ایک سخص رہتا تھا جس کے تین بیٹے تھے اس سخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام حضر رکھے ہوئے تھے دن گزر رہے تھے حتیٰ کہ اس مرد کو موت نے آ لیا اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وسیحت کی حضر کو وراست ملے گی حضر کو وراست نہیں ملے گی اور حضر کو وراست ملے گی اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن دو حضر کو وراست ملے اور کس کو نہیں ملے گی تینوں نے فیصلہ کیا کہ سہر جا کر کاجی سے اپنا مسئلہ بیان کروائیں اس لیے ان تینوں نے اپنا سامان بادہ اور سہر کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں انہوں نے ایک ایسے سخص کو دیکھا جو اپنے کسی گنسدہ چیز کو تلاز کرتا پھر رہا تھا ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاز کرتا پھر رہا ہے ایک حضر نے پوچھا کیا تمہاری اٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی اس آدمی نے کہا ہاں ہاں ایسے ہی تھا دوسرے حضر نے پوچھا کیا تیری اٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی تو اس آدمی نے جلدی سے کہا بلکل صحیح میری اٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی تیسرے حضر نے اٹ کی مالک سے پوچھا کیا تیرا اٹ کی دم کٹی ہوئی تھی تو اس نے خوش ہو کر کہا بلکل ٹھیک میری اٹ کی دم بھی کٹی ہوئی تھی بس اب جلدی سے بتا دو میری اٹنی کہاں ہے تینوں حضر نے مل کر جواب دیا با خدا ہمیں آپ کی اٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں اٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھیچ کر کازی کے پاس لے جائے گا اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اٹنی کو یہ تینوں زبا کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنا ظرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اٹنی والے نے جب یہ تینوں کو اپنا یہ ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کوئی اتراز نہیں کیونکہ ہم خود بھی کازی کے پاس جا رہے ہیں جب یہ چاروں کازی کے پاس پہنچے تو اٹنی والے نے کازی سے اپنا قصہ بیان کیا کازی نے ان تینوں سے کہا جس طرح تم تینوں نے اٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس سے ایک ہی نتیزہ نکلتا ہے کہ اٹنی تم تینوں کے پاس ہے بہتر ہے کہ تم اپنا ظرم کا اعتراف کر لو پہلے نے کہا جناب علی ہم نے اٹنی کو تو نہیں دیکھا ہاں البتہ اٹنی کے اثرات ضرور دیکھے تھے جب میں نے اس سے کہا تھا کہ تیری اٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں ایک طرف کا گھانس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھانس ویسے ہی با آمان تھا موجود تھا اس سے یہ مطلب تھا کہ اس سخص کی اٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی دوسرے ہزر نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں تین قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا جس کا مطلب بس اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا تیسرے ہزر نے کہا اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر فیلاتے ہیں جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر تو ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا جس کا یہ مطلب تھا کہ ہو سکتا ہے اونٹ کی دم کٹی ہوئی ہو جو اپنا گوبر دائے بائے نہیں پھیلا پایا کازی نے بگیر کسی دیر کیے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتے ہو تمہاری اٹھنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے اٹھنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے کازی سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر کازی بہت حیران ہوا ان تینوں سے کہا آج کی رات تم میرے مہمان کھانے میں ٹھہرو میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا یہ تینوں مہمان کھانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اور کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لائے گیا جو گوست کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مستمل تھا پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا سالن کتے کے گوست کا بنا ہوا ہے دوسرے نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہے وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے تیسرے نے کہا یہ کازی حرام فضل کی اولاد ہے بعد کازی تک پہنچ گئی اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کس نے کہا تھا کہ کتے کے گوست کا سالن پکا ہوا ہے پہلے بولا میں نے کہا تھا کازی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا تو اس کو سرارت سوجی اور اس نے کتہ مار کر اس کا گوست پکایا اور ان کو کھانے کیلئے بھیجوا دیا کازی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا یہ گوست کتے کا ہے تو اس نے بتایا گائے بکری یا اوٹ کے گوست کے نیچے چروی لگی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا چروی نمہ گوست تھا جس کی نیچے کہیں کہیں گوست لگا ہوا تھا کازی نے کہا تم وہ حضر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراست ملے گی کازی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے یہ کہا تھا کہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہے جو نو ماں کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے دوسری نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا کازی نے پوچھا تمہیں کیوں یہ لگا تو اس نے کہا میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے کچھ موٹی اور کچھی رہ گئی ہے میں نے اس سے یہی اندازہ لگایا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہیں جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی ہے جس کا یہ مطلب تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کر رہی ہے کازی نے اس دوسرے بھائی سے کہا کہ تم وہ حضر ہو جس کے اس کی باپ کی جہجات سے حصہ ملے گا پھر کازی نے تینوں سے مختلف ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد حرام ہوں تیسری نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کازی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ میں ولد حرام ہوں تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو کازی نے واپس آ کر تیسرے حضر سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ولد حرام ہوں تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان کھانے پہ ہم پر نگاہ نہ رکھواتے نہ ہی کتے کا گوست پکا کر ہمیں کھلانے کے لیے بھیجواتے اور نہ ہی کچھی روڈیاں کسی مجلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے کازی نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تم حضر ہو جسے اپنی باپ کے مال سے حصہ نہیں ملے گا تیسرے نے حیرس کے ساتھ کازی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں کازی نے کہا کیونکہ ایک ولد حرام ہی دوسرے ولد حرام کو ٹھیک ٹھک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو براست پانے والے دونوں حضر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرہ ہے تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مجزد میں گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا اسے گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا حضر رکھا اور اس کی پروریس بھی تم دونوں کی طرح کی